کمارے بندے ہمارے ہاں کمارہ اسے کہتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں ہے حالانکہ یہ بات شادی شدہ بندے پر زیادہ فٹ بیٹھتی ہے ہمارے تو اس دولت سے مالا مال ہوتے ہیں ہی زمانہ جو کمارہ ہے وہ زندگی کی تمام رمائیوں سے لوگ اندوز ہونے کا حق رکھتا ہے وہ کسی بھی شادی میں سلامی دینے کا مستحق نہیں ہوتا اس کا کوئی سسرال نہیں ہوتا اس کے دونوں تکیئے اس کی اپنی ملکیت ہوتے ہیں اسے کبھی تنخواہ کا حساب نہیں دینا پڑتا اسے دوستوں میں بیٹھے ہوئے کبھی فون نہیں آتا کہ آتے ہوئے چھے انڈے اور ڈبل روٹی لیتے آئیے گا اسے کبھی موٹر سائیکل پر کیریئر نہیں لگوانا پڑتا اسے کبھی دوبتہ رنگوانے نہیں جانا پڑتا اس کا کوئی سالہ نہیں ہوتا لہذا اس کی موٹر سائیکل میں پیٹرول ہمیشہ پورا رہتا ہے اسے کبھی روٹیاں لینے کے لیے تندور کے چکر نہیں لگانے پڑتے اسے کبھی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی اس کا چینل تبدیل کر کے میرا سلطان لگا دے گا اس کے ٹی وی کا ریموٹ کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا اسے کبھی ٹی سیٹ خریدنے کی فکر نہیں ہوتی اسے کبھی پردوں سے میچ کرتی ہوئی بیٹھ شیٹ نہیں لینی پڑتی اسے کبھی کہیں جانے سے پہلے اجازت نہیں لینی پڑتی اسے کبھی اپنے موبائل میں خواتین کے نمبرز مردانہ ناموں سے سیو نہیں کرنے پڑتے اسے کبھی کپروں کی علماری میں سے اپنی شرٹ نہیں دوننی پڑتی اسے کبھی انارکلی بزار میں مارا مارا نہیں پھرنا پڑتا اسے کبھی بیڈروم کے دروازے کا لاکھ ٹھیک کروانے کی ضرورت پیش نہیں آتی اسے کبھی ٹوٹ پیسٹ کا ڈھکن بند کرنے کا تانہ بھی نہیں سننا پڑتا اسے کبھی وہ جوتلیاں نہیں خریدنی پڑتی اسے کبھی بیوٹی پارلر کے بار گھنٹوں انتظار میں کھڑے نہیں ہونا پڑتا اسے کبھی دیجکی کو ہینڈل لگوانے نہیں جانا پڑتا اسے کبھی اپنے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی اسے کبھی کسی کو منانا نہیں پڑتا اسے کبھی کسی کی منتیں نہیں کرنی پڑتی اسے کبھی آٹے ایدال کا بھاو معلوم کرنی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی اسے کبھی موٹر سائیکل کے دونوں شیشے بھی نہ لگوانے پڑتا اسے کبھی سٹاپ پر کھڑی موٹر سائیکل داریوں سے پرے نہیں روپنی پڑتا کبھی نہیں پیدا چلتا کہ اس کا کون سا رشتہ دار کنینہ ہے اسے کبھی اپنے گھر والوں کی منافقت اور برائیوں کا علم نہیں ہونے پڑتا اسے کبھی اپنے گھر کے ہوتے ہوئے کرائی کا گھر ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اسے کبھی بہنوں بھائیوں سے ملنے میں ججت محسوس نہیں ہوتی اسے کبھی کسی کے آگے ہاتھ جھوننے نہیں پڑتے اسے کبھی ماں کو غلط نہیں کہنا پڑتا اس کی کنگی اور سابون پر کبھی لمبے لمبے بال نہیں ملتے اسے کبھی بدمزہ کھانے کو اچھا نہیں کہنا پڑتا اسے کبھی میٹھی نیند کے لیے ترسنا نہیں پڑتا اسے کبھی سردنیوں کی سخت وارش میں اسے کبھی چھت کے پنکے صاف نہیں کرنے پڑتے اسے کبھی پھول جھاڑو خریدنے کی عزیت سے نہیں گزرنا پڑتا اسے کبھی پیمپرز نہیں خریدنے پڑتے اسے کبھی کھیلونوں کی دکان کے قریب سے گزرتے ہوئے ڈر محسوس نہیں ہوتا اسے کبھی صبح ساڑھے ساتھ بجوٹ کر کسی کو سکول چھوڑنے نہیں جانا پڑتا اسے کبھی اتوار کا دن چڑیا گھر میں گزارنے کا موقع نہ ملتا اسے کبھی باریک گنگی خریدنی نہیں پڑتی اسے کبھی سستے آلو خریدنے کے لیے چالیس کلومیٹر دور کا سفر تین نہیں کرنا پڑتا اسے کبھی لپسٹک نہیں خریدنی پڑتی اسے کبھی سبزی والے سے بحث نہیں کرنی پڑتی اسے کبھی فیوڈر اور چوسنی نہیں خریدنی پڑتی اسے کبھی سالگیرہ کی تاریخ یاد نہیں رکھنی پڑتی اسے کبھی پیٹی کھول کا رضائیوں کو دھوک نہیں لگوانی پڑتی اسے کبھی دال ماش اور کالے ماش میں فرق کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی اسے کبھی نیل پالش رموور نہیں خریدنا پڑتا اسے کبھی اپنی فیس بک کا پاسورڈ کسی کو بتانے کی ضرورت پیش نہ آتی اسے کبھی گھرانے سے پہلے موبائل کے سارے میسیجز ڈیلیٹ کرنے کی فکر نہیں ہوتی اسے کبھی ہیر کلپ نہیں خریدنا پڑتا اسے کبھی موٹر کا پتہ بڑھلوانے کی فکر نہیں ہوتی اسے کبھی اچھی کوالٹی کے تولیے لانے کی بھی ٹینشن نہ ہوتی اسے کبھی کسی کے خراتے نہیں سننے پڑتے اسے کبھی نیند کی گولیاں نہیں خریدنے پڑتے اسے کبھی سکول کی فیصد آ کرنے کا کارڈ مصول نہ ہوتا اسے کبھی کرکٹ میچ کے دوران بھی سننے کو نہیں ملتا آخریدی اتنے گول کیسے کرت لیتا ہے کسی سینئر کوارے کا شیر ہے ہم سے بیوی کے تقاضے نہ نبھائے جاتے جورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ بیاہے جاتے